سلبان بائی کی پردہ خوشی کرنے کے فضائے کے حوالے سے چند گزار شاہ حدیث مبارکہ کی روح سے حضرت سعید عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا فرمان ہے جب تم اپنے ساتھی کی برائیاں بیان کرنا چاہو تو اپنی برائیاں یاد کر دیا کرو حضرت سعید عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا فرمان ہے کہ اے عباس آدم تم اس وقت تک ایمان کی حقیقت کو نہیں پان سکتے جب تک لوگوں کی عیوب تلاش کرنا ترک نہ کر دو جو عیوب تو بہارے اپنے اندر پائے جاتے ہیں ان کی اصلاح شروع کر دو اور انہیں اپنی ذات سے دور کر دو جب تم ایسا کرو گے تو یہ چیز تمہیں اپنی ہی ذات میں مشغول کر دے گی اور اللہ عزوجللہ کے نزدیک ایسا بندہ سب سے زیادہ پسندی دا ہے آقا ایلو جہاں بیر حبیب علی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشیاء فرمایاتوں میں سے اس وقت تک کوئی کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے بائی کے لیے بھی وہ چیز پسند نہ کریں جو اپنے لیے پسند کرتا ہے حجت علیہ السلام حضرت امام غزاری رحمت اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جان لو کے کہ انسان کا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہوتا جب تک کہ وہ اپنے بائی کے لیے اس چیز کو پسند نہ کریں جو اپنے لیے پسند کرتا ہے اور بائی چارے کا کم تک درجہ یہ ہے کہ اپنے بائی سے اعمل ایسا معاملہ کیا جائے جیسا معاملہ اس کی طرف سے اپنے حق میں بسند کرتا ہے اس بات میں کوئی شک نہیں کہ تم اپنے بائی سے اپنے حق میں بردہ پوشی برائیوں اور عیبوں پر سکوت یعنی خموشی کی امید کرو گے اگر امید کے برخلاف کچھ ظاہر ہو تو یقیناً اس پر غضبنات قصوہ کرو گے تو یہ کیسی بے اقلی ہے کہ تم اس سے تو بردہ پوشی کی امید رکھو جبکہ خود اس کے عیبوں پر بردہ نہ ڈالو حدیثِ قدسی میں ہے حیرت ہے اس شخص پر جو لوگوں کے عیوب تلاش کرنے میں تو مصروف رہتا ہے لیکن اپنے عیوب سے غافی ہیں آقا علیہ السلام نے اشارت فرمایا جو کسی کا اشیدہ عیب دیکھے پھر اسے چھپا لے تو وہ اس شخص کی طرح ہوگا جس نے زندہ دفرائی گئی بچی کو قبر سے نکال کر اس کی جار بچا لی ہو آقا علیہ السلام کا ایک اور فرما جب اللہ عز و جللہ کسی بندے کے ساتھ بلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے اس کے عیوب سے باخبر فرما دیتا ہے آقا علیہ السلام کا ایک اور فرما جو شخص کسی مسلمان کی عیب بوشی کرے تو خدا ستات عز و جللہ قیامت کے دن اس کے عیب بوشی فرمائے گا آقا علیہ السلام کے اس کلام پر حضرت عظامہ مفتی احمد یار خان نعیمی نے جو خوبصورت بعد ارشاد فرمائی وہ سننے والی ہے فرماتے ہیں کہ اگر کوئی حیادار آدمی پشیدہ طور پر نامناسی محرکت کر بیٹھے پھر بچتائے تو تم اسے پشیدہ طور پر ہی سمجھا دو کہ اس کی حصہ ہو جائے اسے بدنام نہ کرو اگر تم نے اپنے بھائی کا پردہ رکھا تو اللہ تعالیٰ قیامت میں تمہارے گناہوں کا حصہ پشیدہ طور پر دے گا سب کے سامنے حصہ کتنی بڑی نیوہ سب کے سامنے حصہ نہیں لے گا تمہیں رسوانہ کرے گا ہاں جو کسی کو تقلیب پہنچانے کی خفیہ تدبیر کرتا رہا ہو چھوپ کر بوری حرکتیں کرنے کا عادی ہو چکا ہو تو اس کا اداحات ضرور کر دو تاکہ وہ شخص عزا سے بچ جائے یا یہ شخص توبہ کر لے یعنی یا یہ شخص توبہ کر لے جو خفیہ طور پر کسی کو نقصان پہنچانے میں تلع ہوا ہے اور یہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتا تو اس وجہ سے دوسرے کو باخبر کر دو تاکہ اس کی بوری حرکت سے پہلے بچاؤ کرنے تو یہ ضروری ہے یا یہ خود باز آ جائے تو اس وجہ سے اس کے بردے کو پھر بشیدہ رکھو گرز کے صرف بدناکی سے کسی کو بچانا اچھا ہے مگر اس کے بشیدہ ظلم سے کسی دوسرے کو بچانا اس کی اصلاح کرنا بھی اچھا ہے یہ فرق خیال میں رہے برقات میں فرمایا آخری صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہوگا جو مسلمان کی ایک عیب پوشی کرے اللہ عزوجل اس کی سات سو برائیوں کا عیبی پوشی فرمانے والا ہے یعنی اگر کوئی کسی مسلمان کی ایک عیب کو چھپا جائے گا اللہ تعالی اس کی سات سو عیبوں کو بردہ ڈال دے گا اتنا بڑا کرم ہے حضرت سیدنا امام شفعی رحمت اللہ تعالی نے فرمایا جس نے اپنے مسلمان بھائی کو تنہائی میں سمجھایا اس نے اسے نصیت کی اور زینت بخشی اور جس نے سب کے سامنے سمجھایا اس نے اس کو رسوا اور بدرام کیا آقے کو جہاں پیارے حبیب علیہ السلام سے اشارت فرمایا اے وہ لوگوں جو زبانوں سے تو ایمان لے آئے مگر تمہارے دل ابھی ایمان سے خالی ہیں مسلمانوں کی غیبت ان کے عیوب تلاش نہ کیا کرو کیونکہ جو مسلمان کے علویوب تلاش کرے گا اللہ عز و جل اللہ کا اس کا غیب ظاہر فرما دے گا اور اللہ عز و جلل اس کا جب عیب ظاہر فرما دیتا ہے اسے رسوا کر دیتا ہے اگرچہ وہ اپنے گھر میں ہی دیو نہ ہو یعنی اگر وہ اپنے گھر میں بھی کوئی دورائی کرے گا اللہ تعالی وہ بھی ظاہر فرما دیتا ہے وہ بھی لوگوں میں آن کو فرما دیتا ہے ایک اور باقی مقام پر اشارت فرمایا تعالی دینے غیبت اور چھوکل خوری کرنے اور بے غنان لوگوں کے عیب تلاش کرنے والوں کو اللہ تعالی قیامت کے دن کتوں کے شکل میں اٹھائے گا اللہ تعالی سے ڈر لاجتے ہیں آکے دو جہاں پر حبیب علی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ایک اور سرکار کا فرما جو اپنے مسلمان بھائی کی فیڈ پیچھے اس کی عصت کا تحفظ کرے اللہ تعالی کے ذمہ کرم پر ہے کہ وہ اسے جہنم سے عذاب فرما دے ایک اور مقام پر اشارت فرمایا جس نے دنیا میں اپنے بھائی کی عصت کے حفاظت کی اللہ عز و جللہ قیامت کے دن ایک فرستہ بھیجے گا جو جہنم سے اس کی حفاظت فرمائے گا آکے دو جہاں پر حبیب علی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے حضرت سیدنا شیخ رساہ جی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں فرماتے ہیں اپنے بچپن کا واقعہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں بچپن میں اپنے والد محترم کے ساتھ شب بیداری میں مصروف تھا یعنی راہ جا گرہا تھا اور قرآن پاک کی تیارت کر رہا تھا ہمارے اردہ کے کچھ لوگ سوئے ہوئے تھے میں نے اپنے والد صاحب سے کہا ان لوگوں میں ایک بھی ایسا نہیں جو بیدار ہو کر دو رکھت ہی نماز پڑھ لیں یہ سارے کے سارے گفلت کی نہیں سو رہے ہیں اس طرح سوئے ہوئے کہ کوئی گویا مر چکے ہیں یہ سن کر میرے وادے محترم نے جواب دیا اے باپ کی جان اگر تُو بھی سو جاتا تو اس سے بہتر تھا کہ لوگوں کی عیب جوئی کر رہا ہے اس سے بہتر تھا کہ تُو بھی سو جاتا نہ تُو قرآن پڑھتا نہ تُو نماز پڑھتا اس سے بہتر یہ تھا کہ تُو سو جاتا ہے یہ جو تُو نے عیب بیار کیا ہے یعنی کیا مطلب عبابِ ذیبہ کا انسان جتنا برزی نیک اور پرہیزگار کیوں نہ ہو اگر وہ لوگوں کے عیب ظاہر کرنے والا ہے بیلا وجہ غیر شرعی تو عبابِ ذیبہ گار وہ مجرم اتنا بڑا ہے کہ اس کی یہ نیکیاں اس کی وجہ سے برماد کر دی جاتی ہیں اور ایک اور بات سمات فرما لیجیے گا ایک ہوتا ہے اسلا اور اسلا کے بھی کئی معنی آپ نے اگر کسی کی اسلاir کرنی ہے اور اگر آپ کر سکتے ہیں اور آپ کو بتا ہے کہ آپ کی اسلا کو وہ تسلیم کر جائے گا تو آپ پر بہاگی بیت اس کی اسلا کریں لیکن کرے اس انداز میں کہ اس کو بتا بھی نہ چلئے کرے اس انداز میں کہ اس کے دل کو نہ لگ کرے اس انداز میں کہ وہ آپ سے متنفر نہ ہو جائے تو یہ دیکھئے کہ آپ اگر اسطلاع اسطلاع کریں گے پشیدہ رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ اس کا حق کو بھی عجرے کا سیر آتا فرمائے گا لیکن اب آپ اپنی وقع انسان کو اپنے عیوب پر اگر وہ رو فکر کرے گا تو انسان کے اندر اپنے اتنے عیب ہیں کہ دوسروں کی طرف لذر جاتی نہیں لیکن اگر کوئی یہی دیکھنا شروع کر دے آپ اپنی مطار اکثر میں کہتا ہوں جب کوئی بندہ کسی طرف ایسے اشارہ کرتا ہے تو ایک انگلی اس کی طرف تین اس کی طرف ہوتی ہیں اپنی ذات کی طرف یعنی اس کا ہاتھ اپنا گوائی دیتا ہے بندہ خدا سب سے پہلے تین مرتبہ اپنی ذات میں تلاش کر کہ تم بے عیب ہے چوتھی مرتبہ کسی دوسرے میں تلاش کر کے اس میں کیا عیب ہے جب تم اپنی ذات میں تم ہو جاؤ گے اور اپنی ذات میں تمہیں عیب نظر نہ ہے پھر دوسرے میں عیب تلاش کر ہاں اصلاح الگ چیز ہے اگر آپ اپنے گھر والوں میں اصلاح کرنا چاہتے ہیں عیب دیکھتے ہیں تو ان کی اصلاح ضرور کی امام کے لیے یہ ضروری ہے کہ اگر آپ میں کوئی اصلاح کا پہتر نظر آئے تو اب آپ بے ذمہ دار آپ دیکھتے بھی اصلاح کر دی جائے اصلاح جیسے کوئی اس گرسے سے امام صاحب کے ساتھ یا کسی مصرح کے پاس یا کسی اصلاح کرنے والے کے ساتھ یا کسی بڑے کے پاس آتا ہے تاکہ کسی چھوٹے کی یا کسی دوسرے کی اصلاح ہو جائے اور اس کو بات بتاتا ہے کہ اس پر بیان کیا جائے تاکہ معاشرے کی اصلاح ہو جائے تو یہ بھی کام بلکل درست ہے تاکہ لوگوں کی اصلاح ہو اور لوگ اس پر عمل کرتے ہوئے راہ جہتنم سے بچ جائے اور جنت کی طرح روا دبا ہو جائے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ایک اسپناہ دعا کو ہے اللہ رب العزت ہم نے پیارے حبیب علی السلام ہمیں ہر مسلمان کی بردہ پوشی کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے